جے اسلام علیکم ڈیئر فیورز اور عزیز دبائی قرام ہم اس وقت بیٹھے ہیں جناب نورانیا دوہانا گجرخان میں اور حکیم طارق جوید صاحب ہمارے پاس آج مہمان ترشیف لائے ہیں اور ہمارے پاس بیٹھے ہیں جناب حکیم توقیر حسین سنیسی صاحب بھی اور جناب مولان مرتضی صاحب بھی بٹھے ہیں میں یہ شکیرد ہیں جناب توقیر بھائی کے اور طارق جوید صاحب اور میں بھی آپ خادم حکیم ڈاکٹر سعید رضوان شاہ گلانی عاظر خدمت ہیں تو ابھی جناب ہم ریکیسٹ کریں گے توقیر بھائی سے کہ وہ حکیم طارق صاحب کے جو چینل کے بیورز ہیں ان کے لیے کوئی کیمیا کا ایسا کا اکثیری دوسخہ دیں جس سے ہمارے کیمیا گھر بھائی جو نظرہ راضی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لیے درود اسلام محمد و علی محمد کے لیے طارق بھائی آپ کا بڑا پان ہے مجھے خدمت کا موقع دیا اپنے چینل پہ آپ کا حق بند ہے تو بھائی ایک نسخہ ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے شاگرد کو کرایا ہے تو شنگرف کے اوپر میں ایک نسخہ دے رہا ہوں شنگرف لے لے تولے تولے کی دنیا پانچ ماشاءاللہ آپ نے ایراکسیس لینی ہے ایک پا ایراکسیس لینی ہے سبز والی جو اس کلر کی ہو اس کلر کی ہو وائٹ نہ ہو ٹھیک ہے وائٹ نہ ہو وائٹ جو ایکسائیڈ ہو جاتی ہے وہ کام نہیں کرتے نہیں کرتے اس میں آپ آدھا کلو تضاب شورا ڈال دیں آشتہ آشتہ چھٹکی دیں ایراکسیس کی اور یہ محلول سا بن جائے گا کھانا شروع کر جائے گا کیمی کا ریاکشن ہو جائے گا جب ختم ہو جائے تو آپ اس کو ریج جنتر سکا لیں سکانے کے بعد اس کو آپ چار پانچ کلو کی آگ دے دیں اب آپ نے لینا ہے ایک پاو پانی پیاس کا اور ایک پاو پانی لسن کا لینا ہے تھوم کا دیسی لیلیں یا پردیسی لیلیں کوئی بات نہیں چاہ جاتا ہے ہمھم تو یہ جو آپ نے ایراکسیس بنایا ہے یہ وہاں سے نکال کے یا اسی بالٹی کے اندر ڈالیں یہ دونوں پانی مکس کر دیں اچھی طرح خوب کرل کر کے محلول سا بن جائے گا تو آپ نے پانچ تولے کی دھلیاں لینی ہیں تولے تولے کی لیلیں یا ڈرڈر تولے کی لیلیں یہ ڈلی لینے یا چھے تولے شنگرف لینے ہیں تولے تولے کی ڈلی لینے ہیں اس محلول میں ڈبو کر یہ آپ نے باندھ کے تار کے ساتھ بچھا بنا لیں اور یہ محلول کا ڈبو دیں اور اس کے اوپر رکھیں چولے کے اوپر پھر اس کو یہ عمل کرنا ہے آپ نے تقریباً ایک سیکنڈ دو سیکنڈ ٹائم بڑھانا ہے ہر دوہ ڈبونے کے بعد آپ ایک سیکنڈ بڑھاتے ہیں مطلب دوہ نکلنے پہ آئے ہلکا سا گرم کرنا ہے پھر آپ نے ڈبو دینا ہے حتیٰ کہ یہ ایک گھنٹے تک چلا جائے گا ایک گھنٹے آپ چولے پر رکھیں گے کوئی دوہ نہیں دے گی شنگرف باوزن نکلے گی اور لال سرخ انگارے کی طرح جب ہو جائے نا شنگرف آپ کی اس کے چولے کے اوپر پوری پوری پہلے نیچے سے تھوڑی تھوڑی لال ہونا شروع ہوگی آستہ 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 یہ تقریباً چار گھنٹے مارے لگیں یہاں پہ جب بلکل سرخ لال ہنگارے کی طرح ہو جائے آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کی کیم نار ہوگی ہے ماشاءاللہ اب آپ نے یہاں سے ایک طولہ لینی ہے شنگرف ہی ہے ایک طولہ آپ نے کچھی نشادر لینی ہے ایک طولہ نشادر لینے ایک طولہ آپ نے لینا ہے یہاں سے دھندک اور ایک طولہ سوا گا کچھا چوتھی ایٹو میں اس کے اندر پان لگانے والا چونہ نہیں ہوتا یہ پیکٹوں میں ملتا ہے یہ ایک طولہ لینے ہے وہ پانی نکال کے نتھار کے خوش کر لیں یہ چار چیزیں اس میں شامل کر کے پانچویں چیز جو آپ نے شنگرف نکالی ہے وہ ڈال دیں چونہ کو بجھا لینے چونہ بجھا ہوا ملتا ہے بجھا ہوا چونہ ملتا ہے یہ پانچویں چونہ لینے اور کوئی نہیں لینے یہ آپ لیں گے یہ پانچویں چیزیں مکس کر کے کھرل کر لیں دو سے ڈھائی گھنٹے اب آپ اس کی گرام گرام دو دو گرام کی گولیاں بنا لیں دو تین طولیں لیں چاندی اس کے اوپر ترہ کرتے جائیں نیار کریں گے تین سے چار گرام مال آپ کو ملے گا ماشا اللہ اگر آپ اچھے کاریگار ہیں نیار کے تو آپ چھے سے سات گرام مال نکال لیں گے ٹھیک ہوگا یہ پارہ جو نکلے گا یہ الکہ سو سنیری کلر کا ہوگا اب آپ اس کو جدر لگانا چاہتے ہیں لے جائیں آپ آگے آپ کی مرضی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور یہ ایک میں نے بھی میرے شاگرد عمران شاہ صاحب کو پتا ہے پچھلے دنوں یہاں ہی میں نے کرا کے اس کو بھیجا ہے ماشا اللہ اور چھے گرام دو تولہ سے نکال کے لایا ہے پھر میں نے اس کی اکسیر بنوائی ہے میں نے کہا کھاننے کے لیے بنا تو وہ بنا کے لے کے گیا ہے تو یہ بنائیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا نمبر حاضر ہے چینل شاہ صاحب کا میرا نمبر ہے آپ اپنا نمبر پیارا زیرو تین سو تیرہ زیرو تین سو تیرہ چھبی بیاسی تین سو نوے چھبی بیاسی تین سو نوے اچھا میرا چینل بھی ہے آپ کے توسط سے تھوڑی چیزارش بھی کرنا چاہتا ہوں جی لائک اور سبسکرائب کریں میرا چینل ہے القائم ٹبی اکیڈمی تو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ کر جاتا نہیں ہے کچھ چلیں آپ کو انفارمیشن ملتی رہ گی جی پیارے دوستو اچھی ملومات ملتی ہے ان کا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھ کر کومنٹس کریں کومنٹس میں بتائیں کہ یہ ہماری کاوش آپ دوستوں کو کیسے لگی بہت خوب